نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچانا کہ آپ راحت میں رہیں اس حوالے سے بڑی غیر معمولی مثالیں ہیں ایک دو کا بس ذکر کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ امی جان ذکر فرماتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ایسے ہو ترتیب بھی بتا دی تھی آپ نے جاتے ہوئے کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے اس طرح سے پھر سیدہ خالد بن ولید اس کو گزوہ موتا سے پھر وہ واپس لے آئے تھے کافلے کو بچا کے اچھا خیر یہ ساری بات ہے آپ کے علم میں اب ایک تو یہ ہے کہ خبر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا شہید ہو گئے اس وقت ذرا وہ غم اور بڑھ گیا دکھ اور بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے لوگ تھے سیدہ علی کے بھائی تھے رضی اللہ عنہ سیدہ نا زید ابن حارسہ رضی اللہ عنہ اسی طرح سے ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تو جب خبر پہنچی قتل ابن حارسہ تا و جعفرہ و ابن رواحہ جلسا یعرفو فیہ الحزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ایک جرح اور آپ کے چہرے پہ غم جو ہے وہ نمائن تھا وَنَا أَنظُرُ مِنْ سَائِرِ الْبَابِ شِقِّ الْبَابِ اور میں جو ہے وہ یہ جو دروازہ ہوتا ہے اس کے لکڑی کے دروازوں میں چھوٹی درز ہوتی تھی پہلے پھٹیاں بلکل سو فیصد وہ زیرو کو ہو کے نہیں جڑی ہوتی تھی تھوڑا سا یا وہ کھائی ہوئی ہوگی وہاں سے کچھ اس طرح کئی ہوگا پرانی چیزیں ہی ہوتی تھی نئی چیزیں تو ہی ہوتی تھی وہ الومونیم کے شیشے کے ساتھ تو پیک کر کے تو نہیں ہوتے تھے گھر صحابہ کے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ شک میں سے وہ جو دروازے کی درز تھی اس میں تک فرما رہی ہے سیدہ عائشہ کہ میں دیکھ رہی تھا ایک شخص آیا اتنے میں اسی حسنا میں اور کہنے لگا کہ یہ جعفر کے گھر والے جو ہیں یہ بہت زیادہ رو رہی ہیں ان کے گھر کی عورتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں کو منع کرو چیخو پکار سے منع کرو رونے کی پابندی نہیں ہے چیخو پکار سے پریز کرو فضہ باپ پھر چلے گئے سمہ آتا حسانیہ پھر دوسری دفعہ آگئے پھر جو ہے وہ آ کے یہی کہنے لگے وہ گئے اور پھر جا کے ان سے خاموش نہ ہوئی پھر آگئے اللہ کے رسول یوتعین ہو یوتعین ہو کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے بارے میں وہ ایک بات کہنے لگے جو ان کے شکایت کرنے لگے تانہ مطلب یہ شکایت کہ نہیں وہ چھپ نہیں ہو رہی دوسری دفعہ کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری دفعہ فاتحہ السالسہ تیسری دفعہ پھر آ گیا اور آ کے کہنے لگے واللہ غلبنا نا یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ ہمارے اوپر غالے باغی ہیں وہ تو چھپیں نہیں کر رہی سنیئے یہ الفاظ یہ ہیں اصل میں جس کے لئے میں نے پڑھی تو سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دے کہ جاؤ ان کے موں میں مٹی ڈال کے ہو اور پھر فرمایا فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللَّهُ أَنفَقْ لَمْ تَفْعَلْ مَا عَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ تَتْرُقْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْعَنَا اللہ کے بندے تیری ناکھا کا لودھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے کہہ کے بھیجتے ہیں وہ تو تم سے ہوتا نہیں ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی نہیں چھوڑ رہے وہ پریشان بیٹھے ہیں تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آرہی کیا ہے کہ آپ کی فیلنگز کو آپ کی اس وقت کی کیفیت کو سمجھ کے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے تم نے ساری شریعت ابھی نافذ کرنی ہے رک جاؤ دو منٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم خود ہی جا کے کوشش کرتے رہو بار بار واپس کا ایک آرہے ہو ایک آرڈر مل گیا ہے نا تم در کھڑے رہو مار کھاو در کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کوئی سکون لینے دو اس وقت غم میں ہے تو یہ فیل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہو اس سے صحابہ کو امہات المومنین کو وہ ان کی شدید خواہش ہوتی تھی اس میں سکون محسوس کرتے تھے اچھا اسی طرح عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دن تو وہ قبیلے وہ جو ہے وہ چرواہے والی روایت وہ تفصیلی ساری آپ کے علم میں خلاصہ بس میں حاصل اس کا ذکر گر دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی تھی بڑی شدید اس دن تو جگہ نہیں مل رہی تھی کہاں آرام کریں کہاں اتمنان کی جگہ ہو تو ایک جگہ موقع ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جگہ تھوڑی سیدھی کرتا ہوں آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پدرہ کیا سیدھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ آرام کیجئے میں ذرا دائم آئے کچھ جو ہے وہ خیال رکھتا ہوں میں ذرا کیر کرتا ہوں آپ آرام فرمانے لگے اتنے میں ایک چرواحہ کو دیکھا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ ہاں بھئی مجھے کچھ انتہ حالب باللہ نا تو ہمارے کوئی دودھ دے گا ہمیں وہ مان گیا خیر کوئی ایسی بکری ہے تو کہاں سے ہے انہوں نے کہا فلان قریشی کی بکرییاں چروا رہا ہوں تفصیل ہے پھر وہ دودھ لے کر آئے بس یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں دودھ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کے پاس کوئی کپڑا تھا جس سے کچھ باندھا تھا اسے کھولا اس برطن کا موہ اوپر سے باندھ دیا اور جو پانی تھا وہ اس کے نچلے حصے میں اس کو ڈالتے رہے ڈالتے رہے دودھ جب نکالا جاتا ہے تو تھوڑا نیم گرم سا ہوتا ہے اور گرمی ویسے ہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین پہنچانے کے لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پہ مسلسل جو ہے وہ پانی پھینکنا شروع کیا اچھا ہوا اس طرح کہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جاگ آئی تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ اس کا نچلہ حصہ تھنڈا ہو گیا ہے بارد ہے تھنڈا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیش کیا آپ نے پیا اچھا یہ ہے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا وَرَدِیتُو اور مجھے سکون آیا میں راضی ہو گیا مطلب پیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ حتی رضیتو فشاربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا اور مجھے سکون ہوا الحمدللہ تو خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون اور اتمنان میں صحابہ اکرام کا اتمنان اور دل کا جو ہے وہ سکون تھا اچھا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو تعلق کی ایک جہت ہے اس میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے سی کے جو ہے وہ ایک چادر دی اور اس نے بقاعدہ آگے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے آپ کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسے وصول کی وہ الفاظ ہے فاخذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجاً الیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس سے اس کی قدردانی کرتے ہوئے کہ گویا آپ کو ضرورت ہے اس شے کی اس طرح وصول کی بہت خوب بہت خوب بہت خوب تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ازار تیمت کے طور پہ پین کے جو ہے باہر تشریف لائے تو ایک شخص نے تعریف کی اس کی بہت اور پھر کہنے لگا اکسنیہ ما احسنہا اے اللہ کے رسول یہ کتنی پیاری ہے یہ آپ مجھے دے دیں فقال القوم تو لوگوں نے کہا کتنی پیاری لگ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہنی ہوئی اور تم نے دیکھا نہیں کہ آپ نے ان سے ایسے لی جیسے آپ کو ضرورت ہو آپ کے پاس اس کے علاوہ شاید کوئی چیز نہیں تھی تو سمہ سالتہو وعلمتہ انہو لا یردو اور تجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ کے رسول انکار نہیں کریں گے پھر بھی تُو نے سوال کر کے مانگ لی سنی الفاظ ذرا کالا تو انہیں ارز کی اللہ ہی ما سالتہو لئلبسہو وَإِنَّمَا سَالتُہو لِتَكُونَ كَفْنِ میں نے اس لیے یہ نہیں مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اسے پہنتا پھر ہوں پہننے کے لیے مجھے حاجت نہیں ہے اس کی میرے پاس تحمد ہے کلتا ہے پگڑی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگی ہے اس کو میں اب سنبھال کے رکھوں گا اور اس کو اپنا کفن بناوں گا اور فَقَالَ سَحْلُن اور یہ جو راوی ہیں حدیث کے وہ بیان کرتے ہیں فَقَانَتْ كَفْنَهُ اور پھر وہ چادر وہ جو تھی وہ بردہ جو تھا وہ منسوجہ بردہ تم منسوجہ تن وہ اس شخص کا کفن تھا یہ جو ہے وہ تعلق جو ہے اچھا اسی طرح سے کچھ وفات کے زمن میں مثالیں ہیں میں چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا اینڈ پہ آ جائیں کچھ اسی طرح جاں فروشی کی مثالیں ہیں ان کو بھی تھوڑا ہم پینڈنگ کر کے کچھ ایک دو اور مثالیں لیتے ہیں ایمان کی کچھ مثال بھی ہے اسی طرح سے دیگر چیزوں میں اتباہ کی بھی تو سیدنا مسروک ہیں وہ سیدنا حباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں لوہار تھا جاہلیت میں اور میرا کچھ زمانہ جاہلیت میں جب میں لوہار کا کام کرتا تھا تو میرے کچھ پیسے دینے تھے آس بن وائل بہت بڑا بدماش کافر تھا گوڑا اور سیانہ اور گھاگ قسم کا فاتیتوہ اتقاضہ تو میں آیا اس کے پاس اس سے تقاضہ کیا اس اپنے دین کہا بھئی دو واپس دو قالا لا آتیت آتی کا لا اوتی کا انہیں کہا کہ میں نہیں دوں گا تجھے حتی تکفرہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ توں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرے فا کلتو اچھا یہ روایت لمبی ہے لیکن میں نے اسے صرف یہاں تک نوٹ کیا اس سے آگے بھی جواب ہے اور اس پہ پھر قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی وہ سورہ مریم کی یا وہ جو دوسری ہے نا سورہ میں پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے مال ہو اور اولاد ہو ہرگز نہیں ہم اسے گھسیٹیں گے عذاب میں گھسیٹنا اور ہم نے ان کی اُلٹی گنتی رہ گن رکھی ہے ان سبت معاشوں کی اس طرح سے وہ آیات ناظرین سار سورہ مریم سے اچھا خیر میں نے پیچھے تک نوٹ کی ہے بس یہ اب یہ دیکھیں کہ وہ تقاضہ کیا اسلام اپنا قبول کرنے کے بعد چونکہ یہ تو بہت پہلے مر گیا تھا نا یہ کوئی فتح مکہ کے بعد کی بات نہیں ہے بہت پہلے کی بات تو میں نے اسے تقاضہ کیا تو کہنے لگا یہاں تک کہ تُو کفر کر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تجھے میں دے دوں گا فَقُلْتُو تو میں نے اسے برجستہ فوری کہا لَا أَقْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى يُمِیتَكَ اللَّهِ سُمَّ تُبَعْث یہ ہے جواب کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے موت دے اور پھر تجھے زندہ کرے آخرت تک تو ویسے ایمان محفوظ ہو جانا ہے آدمی جب فوت ہو گیا آگے چلا گیا تو اب اس حالت تو وہی رہ گی تو وہاں جا کے کیا کفر کرنا وہاں نہ کفر کوئی کر سکے گا نہ کوئی اسلام لا سکے گا معاملہ تو یہاں آنکھیں بند ہونے تک ہے تو گویا ایک کہنے کا یہ انداز ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کروں اور اس میں اس کے لیے جو ایک بد دعا ہے وہ بھی کر دی باتوں میں کہ میں کفر نہیں کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے موت دے تیری شکل دیکھنا میں نہیں چاہتا مر جاتو اس سے بہتر ہے اور پھر اللہ تجھے اٹھائے اچھا اسی طرح سے یہ دنیا بڑی محبوب ہے اقبال کی جو نظم ہے تو مگر جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں ہم اس کے شیر کو اس طرح کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ سے میسر ہے وہ پیسے سے نہیں صحابہ اکرام کی مثال یہ تھا اب دیکھئے گا کچھ مثالیں ایک دو یہ لیتے ہیں سیدنا عمر بن شرائط بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا تو مسور بن مخرمہ آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا میرے دو کندوں میں سے ایک کندے پہ جیسے دوست کھڑے ہو جاتے ہیں بعض کات ہاتھ رکھ کے کھڑے دیں یہاں تک کہ ابو رافعہ آئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام تھے مولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اور ارز کرنے لگے ایسا ابتع منی بیتی یا فی دارک اپنے محلے میں اپنے علاقے میں میرے میرے جو دو گھر ہیں وہ تو خرید لو سودا کرتے ہو لیتے ہو دو گھر ہیں تمہارا گھر پاس ہے تو تمہیں لگتے ہیں جیسے سعاد ہمسایہ ہے فقالہ سعاد تو سیدنا سعاد نے بھی ان کا کوئی اندازہ پہلی لگا رکھا تھا یا یہ باتیں سن رکھی ہوں گی اور یہ بھی شاید سن رکھا ہو کہ وہ ریٹ کیا مانگ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے ما ابتاؤہما نہیں نہیں میں نہیں لینا مجھے نہیں چاہیے فقال المصور تو مصور بن مخرمہ جو ہیں وہ کہنے لگے واللہی لتبتعنہما لتبتعنہما تم ضرور ان دونوں کو خرید ہوگے اللہ کی قسم فقالہ سعاد اب سیدنا سعاد کو جب انہوں نے ابھارا تو انہوں نے یہ بولا کہ اللہ کی قسم میں چار ہزار دنم جو ہیں ان سے زیادہ اور وہ بھی منجمن یعنی ہتاں نجمن نجمن جیسے معاورے میں اسے بات کسٹوں میں دوں گا او مکتات مکتان مکتاتا یا ٹکڑوں میں دوں گا بٹس این پیسیز ان میں دوں گا کالہ ابو رافے تو ابو رافے نے کہا فوراں لَقَدُ عُوْتِي تُبِهِمَا خَمْ سَمِيَةِ دِيْنَارِن یعنی اس کو اگر ان کے والے درم میں لیں تو یوں کہہ لیں کہ مجھے پانچ ہزار درم مل رہے ہیں اس کے تم چار ہزار درم کی بات کر رہے ہو یا مجھے تم چار سو دینار کی بات کر رہے ہو مجھے اس کا پانچ سو دینار مل رہا ہے اور پھر فرمانے لگے ولولا انی یہ ہے وہ بات ولولا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ یعنی بِقُرْبِهِ مَا أَعْتَئِي تُكَهُمَا اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ ہمسائے کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں یہ دونوں گھر تمہیں کبھی نہ دیتا جبکہ چار ہزار دھرم کے نہ دیتا جبکہ مجھے ان کے پانچ ہزار دھرم مل رہے ہیں فَآتَاهُ اِيَّاهُ اور پھر وہ دونوں گھر ایک ہزار دھرم کے نقصان پر اپنے ان بھائی کو دے دیئے اچھا پھر اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن کعب بیان کرتے ہیں یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہ ایک دفعہ والد مہدرم تقاضہ کرتے تھے ابن ابی حضرت سے دہین کا انہیں کچھ پیسے لیے ہوئے تھے واپس نہیں کر رہے تھے قَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد مسجدِ نبی شریف میں فَرْتَفَا تَسْوَاتُهُمَا ان دونوں کی آوازیں اُنچی ہو گئیں حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللِّ وَهُوَا فِي بَيْتِ یہاں تک کہ ان کو اللہ کے رسول صلل اللہ علیہ وسلم نے سنا جبکہ وہ اپنے گھر میں تھے فَخَرَجَا إِلَيْهِمَا اللہ کے رسول صلل اللہ علیہ وسلم ان کی جانے متوجہ ہوئے حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَ تھی اور اپنے حجرے کا جو پردہ ہے اس کو تھوڑا سا ہٹایا اور دیکھا فَنَادَا يَا قَاب سبحان اللہ آواز دی اے قَاب قَال تو وہ اپنے اس میں تھے اس کے ساتھ بحث میں دوسرے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جن سے مکروز جو ہیں ان سے تقاضے میں مگن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی کہا لبائک یا رسول اللہ حاضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم قَالَ بَعْمِن دَيْنِكَ حَاظَ وَأَوْمَا إِلَيْا اَيْ شَطْر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں سے اتنا چھوڑ دو اب وہ غصے میں تقاضہ کر رہے ہیں آوازیں انچی ہوئی ہیں آوازیں اندر گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں دروازے میں اور آواز دے رہے ہیں آکے یا قَاب نہ چھوڑ دو زَا مِن دَيْنِكَ وَأُوْمَا اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تاکہ اتنا آدھا نصف یعنی چھوڑ دو سنیے گا ذرا قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوا لیں ابھی چھوڑا معاف کیا یعنی سچی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں یہ فرما دیتے کہ سب کچھ چھوڑ دو تو وہ سب چھوڑ دیتے یہ وہی ہے نا وہ عشقی ایک داستان ہے توبہ کی داستان کم ہے محبت کی زیادہ ہے وہ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو توبہ کا قصہ ہے وہ محبت کا قصہ زیادہ ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقیوں سے انہیں دیکھتے تھے اور کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور جب دیکھتے تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ ابھی مائل نہیں ہونا تو تو آپ ادھر توجہ کر لیتے اور پھر جب وہ تشریف لائے تو آکے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے اور ان کو آفرز جو آئیں شدید قسم کی اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے اس قصے میں جب کہا گیا نا کہ اپنی بیویوں سے علیدہ ہو جاؤ کہ دھر والی نے کہا فلان کو تو اجازت مل گئی ہے خدمت کی تو آپ بھی اجازت مانگ لو خدمت کی یہ تو بات کی بات ہے نا اس سے پہلے جو جملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب آرڈر آیا نا بیویوں کو علیدہ کر دو انہیں کہے علیدہ کرنا ہے یا طلاق دینی ہے علیدہ کرنا ہے صرف دور ہونا ہے یا طلاق بھی دینی ہے میں کہا نہیں صرف دور ہونا اس طرح کے تو یہ جانے ساتھ تو عادے کی کیا بات ہے لقد فالت ہو یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہوا لے ہو گیا ہو گیا یہ ہے اچھا اسی طرح سے میں اب اس کو سمیٹھتا ہوں کچھ ایک دو مثالیں ہیں جو ہم ارز کی تھی جیسے ایک ترتیب میں تھوڑا آگے کی طرف کی اس کو بھی لے لیتے ہیں پھر یہ ایک دو صبر کی ہیں ان کو لے لیتے ہیں اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا ایک اور بھی لیں یہ مثال نہہم ہے یہ جو مذہبی اختلاف ہے نا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کم ہو سکتا ہے وہ جیسے ایک واقعہ کوئی ذکر کرے مجھے نہیں بتا تفصیل نہیں بتا نائم ہے اس کا وہ ہوں لیکن ایک بات اچھی ہے اگر وہ مستند بھی ہے تو اور بھی اچھی بات ہے وہ مولانا روم کے نسبت سے بیان کی جاتی ہے کہ مولانا روم وہ خواب آیا نا کہ باقیہ ذکر کیا ہے انہوں نے کہ ابن عربی جو ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ان سے فرمایا کہ ابن عربی تم فلان شخص سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو کہا کہ اس لیے کہ وہ میرے فلان جو مرشد ہیں پیر ہیں جو بھی استاد ہیں وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا انہیں برا سمجھتا اس ان سے پیار نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ میرے سے تو پیار کرتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر واقعی سچی ہے تو دوسرا جو رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے وہ اس وجہ سے مجھے پیارا کیوں نہیں لگتا ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے استاد کو ماز اللہ کہیں درپردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو نہیں سمجھتے میار اللہ کے رسول ہے میار میرا استاد تو نہیں ہے جو مانتا ہے میرے استاد کو بائی پاس کر کے اللہ اس کے رسول کو تو مجھے پیارا ہونا چاہیے نا اس لیے کہ وہ انہی کو مانتا ہے جنہیں میں مانتا ہوں اس کا آلٹی میٹ بھی وہی ہیں جو میرا ہے تو اس طرح کی ایک بڑی غیر معمولی مثال ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتی ہے کہ اجازت چاہی سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے مشرقین کی گت بنانے کی ان کی حجب کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کو وہ ہٹاتے تھے نفق پھونک کو کہتے ہیں نا گویا انہیں اڑاتے تھے اس سے بالکل صاف کر دیتے تھے اس میں کچھ احتیاطیں بھی جن کا ذکر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال میں وہ ایک خاص بات جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کو یہاں پر بس کر رہا ہوں اچھا ہوا اس طرح سے کہ غالباً اروہ بن زبیر جو ہے وہ داخل ہوئے ان کے پاس سیدہ کے پاس ان کا جب ذکر ہو رہا تھا تو انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا تو سیدہ نے فرمایا انہیں روکتے ہوئے کہ حسان کو برا نہ کو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کے خلاف جو ہے وہ کلام کیا کرتے تھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت ہے اس کو بڑا کیا اپنے پر جو ان کی طرف سے الزام لگا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی اس رنج کو مٹانے کے لیے سیدہ اس کو یاد رکھتی تھی یہ ایک بڑی اہم بات ہے ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی اس فضاء کو نورمل بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے کہ نہیں چپ کر آیا اپنے رشتہ دار کو بتیجے کو بھانجے کو رشتہ دار کو کہ نہیں اس کے گینست بات نہیں کرنی وہ ہو گیا واقعہ افت جو ہو گیا سیدہ حسان رسول اللہ سے پیار کرتے تھے اس لیے آئندہ ان کے اگینست کوئی سخت بات نہیں کرنی تو یہ ہے اصل میں جو سٹینڈرڈ بات ہے آئیے ایک دو مثال ایک ہی مثال بلکہ یہ لے لیتے ہیں نام میں ذکر کر دیتا ہوں البتہ انشاءاللہ ہوا اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ یہ جو ہے برا بھلا کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رافع جو یہودی تھا اسی طرح سے کعب تھا اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ اور لوگ بھی تھے ایک عورت بھی تھی وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ اچھا ان کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے نا اب یعنی وہ صرف ہمارا اس چیز کا نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے بال ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم رکوع اور سجدہ کر دیں ایک کمپلیٹ تعلق ہے نا شروع سے لے کے ذات کو بنانے سے لے کر آپ پر فدا ہونے تک جیسے میں نے ارز کی تھی نا کہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس موضوع پر ان موضوعات پر کتابیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند بننا سکھانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان ہونے تک سکھاتی ہیں سب کچھ یہ ساری تفصیل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ من لکاب ابن الاشرف کون ہے جو کاب بن اشرف یہودی اس کو ٹکرے کون ہیں فَأَنَّهُ كَدْ عَزَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے قَالَ مُحَمَّدُ بِن مُسْلَمَ مُسْلَمَا مُحَمَّد بن مُسْلَمَا جو ہیں وہ مُسْلَمَا وہ کھڑے ہوئے انساری صحابی فرمایا فرمایا ارز کیا تو حبو ان اقتلا اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو ٹکانے لگاؤں حالا نام فرمایا ہاں اچھا یہ بڑی ترتیب سے آئی ہے مخصر روایت ہے ایک تفصیلی بھی ہے میں وہ تفصیلی والی بس آپ سے زبانی ذکر کر دیتا ہوں مطم سے گریز کرتے ہوئے آئے اس کے پاس اور آ کر اسے کہا کہ دیکھو جو ہے کعب جو ہے وہ ہمارے نبی جو ہے وہ ہم سے اتنا تقاضہ کر رہے ہیں صدقے کا ہمیں نڈھال کر دیا ان کے صدقہ کے سوال نے انفاق کرو انفاق کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بس اب ہم تھک گئے ہیں تو وہ بڑا ہشیار آدمی تھا بڑا گھاک آدمی تھا اس نے کہا تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں ہونے میں کہاں یہ ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا ایک ترتیب سے ہی آہستہ ہی پیچھے ہوں گے تو کہتا ہے تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو کہ اصل میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بس چونکہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کوئی چیز جو ہے وہ تمہارے پاس زمانت کے طور پر رکھ کے کچھ تھوڑا سا تمہارے سے جو ہے وہ غلہ لے لوں میں انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں تو لاؤ اپنی عورتیں انہوں نے کہا نہیں نہیں اب وہ بڑا مکار آدمی تھا صحابہ جو ہے صحابی وہ اپنے انداز سے اجازت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کرنے کی آپ نے اجازت دی تھی ٹھیک ہے کہہ لینا کوئی بات ہمارے اگینسٹ بھی کہنی پڑھی تو کہا کہ نہیں بھئی تم بہت خوبصورت انسان ہو ہمیں اپنی عورتوں پر اعتبار نہیں ہے یہ بھی کہہ دی تو بس ٹھیک ہے تم جو ہے وہ یہ تو نہیں ہم کر سکتے نا جو نے کہا تو پھر پھر کیا ہے کہا کہ ہم اسلہ رکھوا دیتے ہیں تمہارے پاس کچھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسلہ رکھوا دو اسلہ ہی ہے ہمارے پاس وہ رکھوا دیتے ہیں اسلہ جو تھا وہ نیزے شیزے تلوارے دو بندوں سے ساتھ میں کہا ساتھی جو تھے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اجازت مل کی باہر لے آنے اوراسا ساتھ آئے اسلہ اٹھایا آ کے جو ہے وہ اندر لے آئے اور لا کے بس پھر اس کا اندر فقات ہلا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا کلام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ اس کو پوری طرح اس کو اپنے نرغے میں لیا اور پھر اس کو قتل کر دیا اچھا پھر اسی طرح سے مثالیں آتی ہیں ابن الاقویٰ جو ہے ان کی مثال بھی ہے ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے اونٹ وغیرہ گزیڑ کے کچھ مشرقین لے گئے گزر رہے تھے ان کے پاس سے تو عبد الرحمان ابن اوف کا غلام جو ہے وہ اب ملا انہیں اور انہیں شور مچاہ رہا تھا انہوں نے کہا کیا ہے وی حکمہ بک کالا اخستو لکاہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اچھا یہ تجھے کیا ہو گیا کدھر شور مچاہتا جا رہا تھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں سمانیے وہ لے کے بھاگ گئے ہیں لوگ مشرقین قلتو منہ خزاہا کالا غتفان و فزارت تو کہنے گتفان اور فزارت قبائل جو ہیں وہ لے کے بھاگے ہیں تو کہنے میں تین دفعہ اونچی اونچی چیخا یا سباہا یا سباہا یا سباہا اور پھر اس کے بعد ان دفعہ تو حتیٰ القاہم میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا یہ وہ ہی ہیں جن کی دوڑ سب سے تیز تھی بڑے بہادر دلیرز تیر پہ حملہ کریں ان کی طرف سے آئے چھپ جائیں سائٹ پہ ہو جائیں پھر اسی طرح مار مار کے ان کے وہ اپنے وزن ہلکے کرتے رہتا تاکہ تیز دوڑے کرتے 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 اب یہ کیا ہے مطلب یہ تو اس نے کہا کہ یہ جو بات ہے اخز اخزتا لکاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سمان ہے وہ کافلہ تھا اس کی چیزیں لے کے بھاگ گئے مشرق یہ ہے وہ بات جو انہیں لڑا رہی ہے یہاں ایسی کی تیسی کسی کی امت مسلمہ کے کسی اساسے کے اوپر کوئی کافر قابض ہو جائے یہ کیسے غیرت گوارہ کرتی تھی صحابہ کی تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ ہماری ترجیحات بالکل اور ہیں بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی سب کی منجلوں کی بھی تو پیچھے گئے یہاں تک کہ ان کو پاونوں نے سارا کچھ پینکا چیزیں چھوڑی سب کچھ جو ہے وہ اور دور لگا دی انہیں پانی بھی نہ پینے دیا وہاں پر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ تشریف لائے اور آکے پھر بھی پر جوشتے کہتے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں پانی نہیں پینے دیا ایسا ہے کہ وہ قریب ترین کئی رکیں گے ان کے جانوروں کو پیاس لگے گی جیسے پیٹرول ہتم ہو جاتا ہے ہماری گاڑیوں کا ویسے ان کے جانوروں کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ کئی نہ کئی رکیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی جلدی حملہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر منع فرما دی کہ بھر ٹھیک ہے تم جو لے کے آگئے ہو بس یہ کافی آپ وہ اپنے قبیلے سے قریب مل چکے ہوں گے تو مناسب نہیں ہی لڑ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بارنا جان فدا کرنا اچھا ایک دو مثالیں بس اس پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کچھ ہی پہلوں ہیں دیکھیں مطلب کام از کام پینسٹھ کے کتنی روایات جو ہیں اس وقت نشان لگا ہوا ہے ہم نے شاید دو درجن پڑھ لی ہوں گی زیادہ سے زیادہ یا کچھ اتنی پڑھ لی ہوں گی کچھ کچھ ہم نے اٹک اٹک کے اپنے جو بھی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا امہات المومنین کا جو تعلق تھا وہ بڑا غیر معمولی تھا اس کی کچھ جو ہے وہ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے مزید ارز کر رہا ہوں سیدنا مسروق ذکر کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج تشریف لائیں آپ کے پاس اور ان سے یہ قلنا للنبی عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اینا اسراو بکا لعوکن ہم میں سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون ملے گا یہ ہے بس اب یہ زندگی بگار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اصل چیز ان سے ملاقات ہے اور اس تک جو خیر کی توفیق مل جائے قَالَ أَتْوَلُكُنَّ يَدًا تو آپ نے فرمایا جو تم میں سے سب سے لمبے ہاتھ والی ہے فَآخَذُوا قَسْبَتَ يَزْرَعُنَهَا انہوں نے پیمانہ لیا اور اپنے ہاتھ مابنے شروع کر دیئے عجیب بات ہے فَقَانَتْ سَعُدَتْ أَتْوَلُهُنَّ يَدًا فَعْلِمْنَا بَعْدْ کہ اَتْوَلُهُنَّا کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ سعودہ ہیں وہ کیسے پتا چلا ویسے تو ہاتھ کسی اور کا لمبا تھا لیکن لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے اور وہ سعودہ ہیں یہ ہمیں بعد میں پتا چلا وہ سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ ہے وہ کیسے پتا چلا کہ اَنَّمَا قَانَتْ تَوَّلَ يَدَهَا أَسْصَدَقَا کہ صدقہ نے ان کا ہاتھ لمبا کیا ہوا تھا یعنی جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وَقَانَتْ أَسْرَعُنَا لَحُوْكَمْ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَ اور وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں ازواج میں سے چیخ ہے اور وہ صدقہ سے بہت محبت کرنے والی تھی یہ دو مثالیں ہیں بس ان پر اقتفاق کر رہا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کی روایت ہے بڑی طویل ہے اس کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہے دو تین سطریں ہیں جب انہیں لگا کہ بس اب آخری وقت ہے آخری لمحہ ہے تو انہوں نے کچھ وسیعتیں کی امت کے نام کچھ اپنے بچوں کو کی کچھ گزارشات تھی ان میں سے ایک بات کا یہ ذکر ہے تو راوی ذکر کرتے ہیں رائیت عمر ابن الخطاب کہ عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن عمر ازہ بلا ام المؤمنین جاؤ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو یکراؤ عمر عمر ابن الخطاب علیہ السلام عمر ابن خطاب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں سمہ سلحہ ان ادفنا ما ساحبیہ اور پھر ان سے سوال کرنا کہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اور جب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے کر گئے فکانت قائدتن 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 تب کی سیدہ عائشہ پہلے ہی وہاں بیٹھے جو ہے وہ رو رہی تھی کہ سیدنا عمر کی جو اس کی چہادت کی یا وہ حملے کی خبر انہیں ملی ہوئی تھی اور فَلَمَّا أَقْبَلَ اچھا آگے ہے سیدہ نے جب انہوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے ارز کی فرمایا آگے سے قَالَكُنْتُ عُرِيدُهُ لِنَفْسِ فرمایا کہ دیکھو میں یہ جگہ اپنی ذات کے لیے چاہ رہی تھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہی تھی یہ بڑی غیر معمولی قربانی ہے ان کی فَلَا أُوسِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِ تو آج کے دن میں سیدہنا عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں فَلَمَّا أَقْبَلَ جب وہ آئے یہ بڑے اہم الفاظ ہیں یعنی ان کی پوری زندگی کا رخ کیا تھا یہ متیم ہوتا اس سے سیدہنا عمر کی فَلَمَّا أَقْبَلَ پس جب وہ لوٹے آئے ان کے پاس عبداللہ ابن عمر قَالَ لَهُ مَا لَدَئِكَ انہوں نے کہا کیا خبر لائے ہو بیٹے قَالَ عَزِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ آپ کو اجازت دے دی ہے امیر المؤمنین سیدہ نے قَالَ انہوں نے فرمایا یہ ہے وہ الفاظ تاریخی الفاظ مَا كَانَ شَيْءٌ اَحَمُّ اِلَيَّ مِن ذَلِكَ الْمَوْضَعِ دنیا میں اس وقت میرے سامنے اس جگہ سے زیادہ کوئی قیمتی شئے نہیں کوئی بھی چیز اس جگہ سے زیادہ اہم میرے نزدیک نہیں ہے کہ وہ جگہ مجھے مجسر آ جائے تو بس سب خیر مل گئے فائزہ قبض تو لیکن اس کے باوجود چونکہ ابھی میں امیر المؤمنین ہوں ذمہ داری شفٹ نہیں ہوئی ہے ہاں جب میجے روکبز کر لی جائے تو مجھے اٹھا کے لے جانا ان کے دروازے پہ رکھنا پھر سلام عرض کرنا انہوں نے کہنا اجازت مانگتا ہے عمر بن خطاب اگر وہ اجازت دیں تو دفن کر دینا اور اگر نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان بقی جو ہے اس کے اندر دفن کر دینا اسی طرح یہ یارِ غار جو ہیں ان کی بات پہ میں اس کو کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ نعوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سوال کرنے لگے جب آئیں ان کے پاس اعادت کے لئے سیدہ تو فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کپڑوں میں کفنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا فالت فی سلاستی اصواب بیدن سہولیتن لئیسا فیہا قمیسن وہ یہ ساری تفصیلیں آگئے سادی بات اس وقت میں چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو تو سیدہ نے جو ہے وہ مجھے گریس ٹائم ملا ہے فانچ وقت اللہ بارک اچھا ویسے ہمارا ٹائم ہے بھی تھا ہم نے شروع لیٹ نو بجے کیا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا پھر بھی اس کو ہم کر دیں دو چار حدیث بڑی اہم چھوڑی ہیں کوئی بات نہیں ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں تین کپڑے تھے اس میں کمیز اور امامہ وہ نہیں پھر سوال کیا کس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں پتا تھا لیکن وہ انہیں بھی ذرا ریلائز کروا رہے تھے قَالَتْ يَوْمُ الْإِسْنَائِن سیدہ نے عرض کی ابباجان اتوار کے دن یہ نہیں اتوار کی شام جو بھی قَالَ فَائِيُّ يَوْمٍ حَازَا تو عرض کی آج کا دن کونسا ہے قَالَتْ يَوْمُ الْإِسْنَائِن تو فرمایا اتواری کا دن ہے قَالَ اَرْجُوا فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْل کہتے ہیں مجھے بھی امید ہے کہ میں آج ہی اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہی ملاقات ہو جائے گی میرا معاملہ بھی آج شام تک جو ہے اس سے پہلے تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا زندگی کا فَنَظَرَ الْعَصَوْ بِنْ عَلَيْكَا اصل میں بات جو ہے نا وہ یہاں تک ہے اصل جو بات یہاں مکمل ہو گئی ہے کہ کفن ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا وفات کا دن اور وقت بھی وہی چاہ رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے عمر مبارک بھی ایک زیکلی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی غیر معمولی مماثر ہے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ یہ سب کیا گیا اور ایک اس میں خاص بات یہ کہ کپڑے تھے نشان زدہ کا اسے دھولے بیماری کے دوران کوئی زافران وغیرہ لگا تھا اور دو کپڑے اس پہ بڑھا لینا فَقَفْفِنُونِ فِي مَا كُلْتُو پھر آرڈر دے دیا بس اسی میں کفنانہ مجھے جس کا میں کہہ رہا ہوں تو سیدہ نے عرض کی ابباجان اِنْحَازَ خَلَقٌ اِنْحَازَ خَلَقٌ یہ بڑا پرانا ہو گیا ہے بڑا بسیدہ ہے فرمایا اِنَّ الْحَيَّا اَحَقُ بِلْجَدِيد جو زندہ ہیں وہ نئے کے زیادہ حق دار ہیں مِنَ الْمَيِّت مَيِّت سے رگلا سنیں اِنَّمَا هُوَا لِلْمُحْلَةِ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کَلْ مُحْلِ يَغْلِ فِي الْبُتُونِ قَغَلِي الْحَمِيمِ وہ جو پیٹوں سے اچھا تو یہ تو خون اور پیپ کے لیے ہے کپنا بسیدہ ہو جائے گا میں اپنی ذات کے لیے یہ سوچتا ہوں اپنے جسم کا اس طرح کا تماشا قبر میں وہ اتنے بڑے ہو کے بھی اپنے آپ کو کان رکھے ہوئے سے فَلَمْ يَتَوَفَّ حَتَّ عَمْسَى مِن لَيْلَةِ السَّلَصَى وَدُفِنَا قَبْلَا يُسْبِحَا پھر وہی ہوا شام تک ان کی وفات ہو گئی اور صبح سے پہلے ان کی تدفین کر دی گئی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اچھا اس طرح سے ہوا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں ان سے مروی ہے یہ روایت فرماتے ہیں کہ جب جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو کھڑے تھے لوگ میں بھی ادھر جو ہے وہ پہنچ گیا بھی ادھر ہی تھا تو اچانک جو ہے وہ کوئی شخص آیا یہ قدرتی سامنے نکل آئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے اور میں بھی وہیں کھڑا تھا اور وہ اپنے بستر پہ رکھے ہوئے تھے اس وقت ادھر جلوم من خلفی خلیفی قد وضا مرفقہ ہو علامن کی بھی تو کسی شخص نے آکے جو ہے وہ اپنی کونی کو جو ہے میرے کندے پہ رکھا اور کہنے لگا یکول یرحمک اللہ یعنی اس میں جو ہے بات کیا ہے کہ ایک ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عبقر صدیق یا صحابہ اکرام کی مثالیں کچھ مثالیں صرف چند آئی ہیں ان کو بطور واقعہ ہمارا ذکر کرنا ایک ہے اکابر صحابہ کا یہ بتانا کہ وہ شخص رسول اللہ کو بہت چاہتا تھا یہ اس سے اگلی بات ہے تو یہ وہ ہے اصل میں تو فرمایا کہ یکول وہ یہ کہہ رہے تھے یرحمک اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ان کنتو لَأَرْجُوَ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَا صَاحِبَيْكَ میرا مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا جگہ دے دے گا لَأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اس لیے کہ بہت ہی دفعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یکول وہ یہ فرمایا کرتے تھے یوسٹو سے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کہا کرتے تھے استمراج كُنْتُ وَعَبُو بَكْرِمْ وَعُمَرُ میں تھا عبو بَكْر تھے اور عمر تھے وَفَعَلْتُ وَعَبُو بَكْرِمْ وَعُمَرُ میں نے کیا عبو بَكْر نے کیا اور عمر نے کیا وَنْتَلَقْتُ وَعَبُو بَكْرِمْ وَعُمَرُ میں گیا ساتھ عبو بَكْر تھے ساتھ عمر تھے اچھا یہ اگلے الفاظ سنیے وَعِنْ كُنْتُ لَعَرْجُ عَنْ يَجَعَلَكَ اللَّهُمَا هُمَا تو یہ جو مصابت ہے زندگی بھر کی یہ جو دوستی ہے یہ دیکھ کے مجھے میرا غالب گمان تھا یہ کہ اللہ آپ کو ان دونوں کے ساتھ ہی رکھے گا یہ جو اتنا اکٹھا ہونا ہے تو مر کے بھی جدا نہیں ہوں گے آج بھی اکٹھے ہیں اللہ قیامت تک اکٹھا رکھیں گے اور آخرت میں ہمیشہ اکٹھا رکھیں گے وَعِنْ كُنْتُ لَعَرْجُ عَنْ يَجَعَلَكَ اللَّهُمَا هُمَا فَلْتَفَتُ تو پھر میں متوجہ ہوا میں نے کہا یہ کون بات کر رہا ہے فَعِضَ عَلِيُ بْنُ عَبِي طَالِبْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ میں نے دیکھا وہ تو علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں یہ کچھ باتیں کچھ جھلکیاں ہیں صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی اچھا ایک روایت یہ بلکل میرے سامنے لکھی ہے بلکل چھوٹی سی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے جنت میں داخل کیا گیا یہ خواب میں ایک جو ہے وہ ایک زیارت سی ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ عورت نہیں بلکہ سیدنا بلال کا واقعہ اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں کہ یہ کس کے جو ہے وہ جوتوں کی کھڑاؤں کی آواز آ رہی ہے انہوں نے کہا یہ بلال کی وَرَعَيْتُ قَسْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ قُلْتُ لِمَنْحَذَا تو میں نے فرشتوں سے پوچھا ایک بنا ہوا تھا محل تھا اس کے سہن میں اس کی ایک جگہ پہ ایک عورت وضو کر رہی تھی ایک روایت میں آتا ہے موجود تھی تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے تو فَقَالَ فرمایا فرشتوں نے جواب دیا لِعْمَرِ بِنِ الْخَطَّابِ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے اچھا یہ بڑے مزے کے الفاظ ہیں فَعَرَدْتُ عَنْ عَدْخُلَهُ فَأَنْزُرُ فَأَنْزُرَ عِلَيْهِ فَزَكَرْتُ غَيْرَتَكَ اب یہ سنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کہ میں نے میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں داخل ہوں میں دیکھوں تو صحیح کتنا بیارا محل ہے میرے دوست کا میرے امتی کا تو مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی صورت کو دیکھ کے یہ رسول اللہ بھی جن کی غیرت سے واقف تھے کچھ نادان ابھی تک ان کی غیرت کو نہیں سمجھ سکے فَقَالَ عُمَرُ تو سیدنا عمر نے ارز کی بِحَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهُ میرے ماں باب آپ پہ قربان عَالَيْكَ آغَارُ میں آپ پر غیرت کروں گا میرے ماں باب آپ پہ قربان ہمارا دین آپ ہیں تو بَمُصْتَفَى بَرَسَا خَيْشْرَا كِبِي هَمَعُوْسْتِ گَرْبَهُونَ رَسِیدِ تمام بُولَحْبِيسْتِ اور اس دعا پہ ہم یہ ختم کرتے ہیں کہ وہ جو غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کر رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور اس کی تحسین فرمائی اللہمہ انی اسألوکا ایماناً لا یرتدو وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَتَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلا جنت الخل آمین یارب العالمین